اچھا کر میں مہنگائی کی بات کروں تو بلومبرگ کے مطابق پاکستان میں مہنگائی کی رشہ رہا ہے وہ خطے میں سب سے زیادہ ہے پچھلے چھے مہینے کے دوران پاکستانی جو روپے آئے وہ ایشیا کی تیرہ کرنسیز میں سب سے زیادہ بدحال رہا ہے ہمارا تجارتی خسرہ آسمان پہ جا رہا ہے ہمارا کرنٹ ایکاؤنٹ دیفست آسمان پہ جا رہا ہے ہماری روپے کے قدر جو ہے بہت زیادہ گر رہی ہے اور فلائز آف کیپیٹل ہو رہا ہے اچھا حلالی صاحب انڈیا نے بھی ایک کانفرنس کی ہنڈیا کا گیم تو بڑا واضح ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی پاکستان تمہیں دے گا ہم اس کا دگنا دوگے ہم اس کا دگنا دیں گے اس نے کہا پاکستان ہے دہشت گردوں کا گڑ دائش جو ہے یہ پاکستان سے آ رہا ہے ادھر نہ سینکشنز لفٹ ہوئے ہیں نہ وہ فنڈ جو انہوں نے روکا ہوا ہے امریکن وہ واپس کیا ہیلو فرنڈس اپنے ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگتہ ہے اس ویڈیو کے اندر فیضا کھان بہت گسے میں ہے جب سے وہ اس نے بلومبرگ کی ریپورٹ پڑی ہے بلومبرگ کی ریپورٹ میں بتایا گی کہ پاکستان کی کرنسی ایشیا میں سب سے گندی ہے اور پاکستان میں مہنگائی سب سے جادہ ہے اس کے بعد تو فیضا کھان امران کھان پہ پھول پڑی اور وہ کہہ رہی اتنے سال بیچ چکے پھر بھی امران کھان کوئی تبدیلی نہیں لاسکے جتنے بڑے وادے کر کے امران کھان آیا تھا اس نے سارے اپنے چکنا چور کر دیے اور ہمارا خرضہ بھی دن پر دن بڑھتا جا رہا ہے اگلے ویڈیو میں ہلالی بتا رہے کہ اس طریقے سے امریکی کے دواب میں کوئی بھی اسلامنگ ملک افغانستان اور تالیبان کو تسلیم نہیں کر رہا اس کی وجہ سے پاکستان کے اوپر دواب پڑ گیا اور یہاں تک یہ بھارت بھی یہ میٹنگ بلا رہا ہے جس میں سینٹرل ایشیا کے کافی دیش شامل ہوئے ہیں اور بھارت ہمیشہ ہم سے دوگنا دیتا ہے کنٹری کو مدد کرنے میں جس کی وجہ سے سب لوگوں کا جھکا بھارت کی طرف سے ہے اور آگے جا کے بھی بھارت اس طریقے کی چیزیں کرے گا جس کی وجہ سے پاکستان کو دکتیں ہونے والی ہیں آئیے فرینڈز اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اچھا کر میں مہنگائی کی بات کروں تو بلومبرگ کے مطابق پاکستان میں مہنگائی کی رشعرہ ہے وہ خطے میں سب سے زیادہ ہے پچھلے چھے مہینے کے دوران پاکستانی جو روپیہ ہے وہ ایشیا کی تیرہ کرنسیز میں سب سے زیادہ بدحال رہا ہے اس صورتحال پر بات کرنے کے لئے میرے ساتھ سینئر تجزیہکار مہرے معاشیات کسی تعاور کے محتاج نہیں ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب موجود ہے رب صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لئے کیا حکومت کی جو پالیسیز ہیں وہ ایسی ہیں کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ خسار ہے وہ واقعی کنٹرول ہو جائے گا تو آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ کا بھی ذکر کر دیا جو کہ بہت ہی خوفناک حد تک چلا گیا ہے اس وقت تو آپ نے ابتدائی کلمات تھے اگر اس میں صرف میں یہ کہہ دوں کہ اس وقت جو ہماری پالیسیاں ہیں وہ ہیں جو ہے اشرافیہ کی پالیسیاں ہیں بے ساکی کے سارے ہم معیشت چلا رہے ہیں اپنے وسائل پر نہیں چلا رہے ہیں کمزور بنیادوں پر استوار کر رہے ہیں لیپا پوتی کی معیشت ہے اور کہہ سکتے ہیں کہ معیشت کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں تو اگر پاکستان میں واحد آدمی ہوں جس میں کم سے کم کئی درجن دفعہ کہا ہے پچھلے برسوں میں کہ یہ تماشا بند کر رہے ہیں اس لیے کہ میں ایک فگر آپ کو دے دیتا ہوں پاکستان میں پتہ چل جائے یہ کیا ہوا ہے پچھلے ستائیس سو میں ون سیون فائیو ایک سو پچھتر ارب ڈالر لوگوں نے مارکٹ سے ڈالر خریدے اور وہ ملکی قانون کے تحت وہ باہر چلے گئے ون ہنڈرڈ سیونٹی بلین ڈالرز آج میرے ملک پہ جو قبضے بیرونی وہ ہیں ایک سو ستائیس ارب ڈالر لیکن یہ جو بوکھلہٹ میں کیا ہے اس کا ایک ثبوت میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اتوار کے دن جو ہے وہ انہوں نے سٹیٹ بینک کھولا گیا اور یہ سرکولر جو ہے وہ اتوار کے دن جاری ہوئے انیس دسمبر کو اس کی وجہ یہ تھی کہ سعودی ارب سے تین ارب ڈالر آپ کے آگئے آئی ایم ایف سے معاملات تیہ ہو گئے لیکن روپیہ اس تیزی سے گر رہا تھا کہ مئی سے اب تک اٹھائیس روپیہ فی ڈالر ہوا کمی ہوئی جو ملک ساٹھ ارب ڈالر یا پیسٹھ ارب ڈالر کا امپورٹ کرتا ہے وہاں تو تباہی بربادی آ رہی تھی کہ ہمارا تجارتی خسرہ آسمان پہ جا رہا ہے ہمارا کرنٹ ایکاؤنٹ دیفست آسمان پہ جا رہا ہے ہماری روپیہ کی قدر جو ہے بہت زیادہ گر رہی ہے اور فلائز آف کیپٹل ہو رہا ہے پاکستان پہ جائے گی پاکستان میں مہنگائی کی شر ہے خطے میں سب سے زیادہ بتائی جاتی ہے یعنی پچھلے چھے مہینے کے دوران پاکستانی جو روپیہ ہے وہ ایشیا کی تیرہ کرنسیز میں سب سے زیادہ بدحال رہا ہے تو آپ کی نظر میں اس کی جو وجہ ہے حکومت کی ناکس پولیسی ہے آئی ایم ایف کے پاس دیر سے جانے ہے یا پھر اس کی ذمہ داری جسنا حکومت کہتی جو پچھلی حکومتوں کی وجہ سے ہم یہ سب کچھ بھوگت رہے ہیں تو سیدھی سیدھی یہ بات ہے دہیئے پچھلی حکومت کا تو آپ اس وقت کہتے ہیں جب یہ آپ آئے تھے اگلے چھے مہینے کے اندر ہو جاتا اگر تین سال کے بعد ہوتا ہے پچھلی حکومت کا اس کا تعلق نہیں ہے اور تین سال کے بعد جسٹیفائیڈ ہی نہیں لگتی کہ آپ کہیں جی پچھلی حکومتوں کی وجہ سے آپ آنسریبل ہیں جو اوائی سی کانفرنس تھی یہ بھی اسی لیے کہ مسلمان ممالک کو اکٹھا کیا جائے ان کے وزرائے خارجہ کو اور پھر ایک مشترکہ حکمت عملی حلالی صاحب نہ کوئی افغانستان کی ریکنگیشن کی بات ہوئی اس میں نہ کوئی ایسی ہمیں کنکریٹ چیز نظر آئی صرف وضاحتیں نظر آئیں ریکویسٹ نظر آئیں تو ابھی جو صورتحال ہے افغانستان کی جہاں پر اس کانفرنس میں بھی جھنڈا پرانا جو حکومت کا تھا وہ ہی رکھا گیا سیٹ خالی رکھی گئی اور جو طالبان آئے جو ان کے جو وزیر خارجہ تھے ان کو ایک سائیڈ پہ الادہ کر کے بٹھائے گیا تو لیڈرشپ نظر آئی آپ کو اس سارے سمٹ میں بلکل نہیں نظر آئی اور ادھر نہ سینکشنز لفٹ ہوئے ہیں نہ وہ فنڈز جو انہوں نے روکا ہوا ہے امریکن وہ واپس کیا نہ ریکنیشن ملا طالبان کو دیکھ یہ پہلی چیز افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم سوچ رہے تھے کہ چلو طالبان خود ہمارا کوئی ایسا سٹیٹمنٹ دیں جو ہمیں خوش کریں معنی افغان سے بڑا مشکل ہے پاکستان کے لیے کوئی چیز ہونے اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے اچھا ہے بہت اچھا ہے یہ وہ حامد کارزائی جس کو ہم نے پالا ہے ادھر جو ادھر وہ کہتا رہتا ہے پاکستان is my second home اس نے دیکھئے کیا 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 ہے اس نے کہا ہے پاکستان ہے دہشت گردوں کا گڑ دائش جو ہے یہ پاکستان سے آ رہا ہے اور میں پاکستان کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بحاف پہ تم بات بت کرو تمہارے کو کون حق دیا ہے کہ you should talk on behalf of پاکستان کمال ہے معنی 30-40 ملین ڈالر ہم نے دیا ہے پتہ نہیں کتنا گندم دیا ہے کتنا میڈیسن دیا ہے کیا کیا ہم نہیں کر رہے ہیں پناہ دیا ہے اس کو اور ریفیوجیز کو اور پھر بھی یہ افغان ایسے بات کر رہے ہیں اچھا حلالی صاحب انڈیا نے بھی ایک کانفرنس کی اور سینٹرل ایشین جو وزراء خارجہ تھے بیس کے قریب اس نے بھی وہاں پر جمع کیے جب ہم اوائیسی کا اجلاس یہاں پر ہو رہا تھا اور انہوں نے بھی جو افغانستان کے حوالے سے گفتگو کی اور سب کچھ ہوا آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں انڈیا جو ہے وہ بھی بڑا اگریسیولی اس وقت یہاں پر جو اس ساری سیچویشن میں اپنا جو اس کا ایک کردار ہے اس کو کنسولیڈیٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور سینٹرل ایشین جو منسٹرز ہیں وہ گئے ہیں وہاں پر اور یہاں پر میں نے شاہ محمود قریشی صاحب کو سنا وہ کہہ رہے تھے کہ تاجکستان کے جو گئے ہیں وہاں پر وزیر خارجہ وہ ہم نے بھارت کو پیغام دے کے بھیجا ہے اور اس طرح سے بات کی ہے کیا پیغام بھیجا ہے بھئی بتا دیں ہمیں کیا پیغام ہنڈیا کا گیم تو بڑا واضح ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی پاکستان تمہیں دے گا ہم اس کا دگنا دوگے ہم اس کا دگنا دیں گے یہ ہر وقت ان کا یہی عیت ہے تو آؤ ہمارے طرف آؤ ہماری بھی بات سنو ہمارا بھی نیشنل انٹریسٹ کو تم لوگ پروموٹ کرو کیوں صرف پاکستان تو یہ تو شروع ہو گئے ہیں اور یہ روس جو ہے جو پوتن کا وزیٹ ہوا ہے پوتن تو انڈیا سے ابھی چار بلین کمایا ہے نا راکیٹس پہ اور بھی کمانے جا رہے ہیں میسائلز بھی ان کو بیچ رہا ہے تو اور آپ کو پتا ہے کہ روس کا بڑا انفلوئنس ہے سنٹریلیشن سٹیٹس پہ دیکھیں ایک چیز اور آپ یاد رکھیں سمیہ ابراہیم صاحب پچپن چھپن ستاون فورن منسٹرز کو دعوت دی تھی جس میں سے میرا خیال میں بیس پچیس آئے ہیں اور نہیں آئے اس کے علاوہ نہیں آئے کیوں بنگلہ دیش بھی اپنا منسٹر آف سٹیٹ بھیجا انہوں نے فورن منسٹر نہیں بھیجا تو دیکھیں میرا خیال میں آلریڈی آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے بارے میں امریکہ بہدر نے جو ان کو کہا ہے کہ نو ریکیگنیشن نو اپٹائٹ فور ریکیگنیشن اس کو آپ یو ہولڈ فرم تو دیکھ اور ہم جو ہیں آستے آستے آپ کو بتائیں گے کہ کیا ریکیگنیشن کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے موسیقی